ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے سیکنڈیئر کیمسٹری چپٹر ایلائمن الکوہلز فینولز اینڈ ایتھرز کے ایک ٹاپک نومنکلیچر آف الکوہلز نومنکلیچر آف الکوہلز دو طرح سے ہم سیکھیں گے فرسٹ میتھر جو ہم نے سیکھنا ہے وہ کامن آر ریویل نیمز کس طرح سے دیے جا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ایوپک نیمز لکھنے کے جو رولز ہیں وہ سٹوڈی کرنے ہیں پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے ہم کامن آر ریویل نیمز دیں گے الکوہل کو لور آر سیمپلر الکوہلز یہاں پہ یہ چیز آئی لور یا سیمپلر الکوہلز کون سی الکوہلز ہوتی ہیں لور الکوہلز جس میں نمبر آف کاربن ایٹمز کم ہوں لیس نمبر آف کاربن ایٹمز سیمپلر الکوہلز بھی ہم انہی کو کہتے ہیں لیس نمبر آف کاربن ایٹمز جس الکوہل میں ہو یعنی آپ کے سامنے جو الکوہل کا فارمولا ہوگا جو مالکلو فارمولا آپ کے سامنے ہوگا اس میں جو الکوہل گروپ ہوگا آپ نے اس الکوہل گروپ کو پہلے منشن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے الکوہل لکھنا ہے جو چین سیلیکٹ کی ہے اور چین کے ساتھ ہائیڈروکسل گروپ مست اٹیچ ہونا چاہیے دیکھیں دوبارہ سے بالکلو فارمولا کیا الکائل گروپ کے بعد آپ نے الکوہل کا نام جو ہے لکھنا ہے الکائل گروپ کا نام لکھنے کے بعد آپ نے الکوہل لکھنا ہے الکائل گروپ 2% تھی ہائیڈراکسل گروپ اٹیچ الکائل گروپ کے ساتھ ہائیڈراکسل گروپ اٹیچ ہونا چاہیے پارٹ، ہمارے پاس یہ کچھ ایکزمپلز ہیں اس کے ساتھ اس کا اوق decade اس کے ا Хотیپر والد اس کا دل مقہ hung جان Knocked سٹو ہے اگر بنزین پہ ہم میتھائل گروپ کو اٹیش کرتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے میتھائل بنزین یہ جو میتھائل اٹیشت ہے اس میتھائل کے ساتھ تین اچ موجود ہیں اگر یہاں سے ایک ہائیڈوجن جو ہے وہ ریپلیس کر دیا جائے ہائیڈروکسل گروپ کے ساتھ یہاں پہ یہ جو کاربن ہے اس کے ساتھ تین ہائیڈوجن تھے یہاں پہ یہ کاربن ہے اور اس کے ساتھ ایک یہ ہائیڈوجن موجود ہے ایک یہ اور تھرڈ بان ہائیڈوجن جو ہے وہ ریپلیس کر دیا گیا ہے ہائیڈروکسل گروپ کے ساتھ تو یہ ہوگا بنزائل الکوہل میتھائل بنزین میں جو میتھائل گروپ ہے اس کی ایک ہائیڈوجن کو ریپلیس کریں گے ہائیڈروکسل گروپ کے ساتھ تو ہمارے پاس بنزائل الکوہل آ جائے گا یہ ہمارے پاس میتھائل گروپ ہے یہ میتھائل الکوہل ہوا سٹوڈنٹس دوبارہ سے یہ چیز بتا رہی ہوں میں کہ آپ کے پاس جو فارمولا ہوگا الکوہل کا اس میں الکائل یا آرائل گروپ موجود ہوگا اور ساتھ کیا ہوگا ہائیڈروکسل گروپ اٹیچ ہوگا اگر اس طرح کا کوئی کیس ہو تو آپ نے پہلے الکائل یا آرائل گروپ کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے الکوہل لکھنا ہے اب ہم سیکنڈ اگزامپل کو دیکھتی ہیں یہ ہمارے پاس ہے ایتھائل گروپ سی ایس تری سی ایس ٹو ایتھائل اور آپ کو پتا ہے یہ ہائیڈروکسل اٹیچ ہے تو ہم کامن نیمے سے الکوہل لکھیں گے اسی طرح یہ آرائل گروپ ہے سی سکس ایچ فائی سی ایس ٹو یہ ہے بنزائل اور اس کے ساتھ ہم کہہ لکھتے ہیں کہ الکوہل سٹوڈنٹس جب بھی ایوپک نیم لکھنے ہوں تو ہمیں کچھ رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے اور وہ رولز ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے وہ لونگسٹ چین وہ پیرنٹ چین سیلیکٹ کرنی ہے جس میں ہائیڈروکسل گروپ موجود ہو جیسے یہ آپ کے پاس ایک کمپاؤنڈ ہے سی ایچ تھری او ایچ یہ سی ایچ تھری جو ہے یہ کیا ہے الکائل گروپ ہے یہ او ایچ کیا ہے ہائیڈروکسل گروپ ہے اس اگزامپل میں اگر دیکھا جائے تو ایک کاربن موجود ہے ون کاربن موجود ہے الکین کنٹیننگ ون کاربن اس کارڈ میتھین اور اب یہاں پہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ میتھین کے لاسٹ پہ جو ای ہے میتھین کے لاسٹ پہ جو ای آتا ہے اس ای کو ریپلیس کرنا ہے او ایل کے ساتھ یہاں پہ ہائیڈروکسل بھی موجود ہے میں نے یہاں پہ رون میں بتایا دی اینڈنگ ای اف الکین یہاں پہ الکین میتھین ہے تو پھر کیا ہوگا کہ میتھین کا اینڈ والا ای جو ہے وہ ریپلیس کر دیا جائے گا بائی او ایل پھر یہ کیا بن گیا میتھانون یہ دیکھیں میتھین تھا میتھین کا ایدھر سے ای کو ہٹاکے ای کو ریپلیس کر دیا گیا او ایل کے ساتھ اسی طرح اگر میں یہاں بات کروں تو یہ ہماری لاسٹ چین ہے یہ 3 کاربن پر مشتمل ہے تو اسے ہم کہیں گے پروپین چونکہ ہائیڈروکسل گروپ موجود ہے یہاں پہ تو پروپین کا ای جو ہے وہ ریپلیس کر دیا جائے گا او ایل کے ساتھ تو یہ بن گیا پروپانون نیکسٹ ایکزمپل ہمارے پاس یہ ہے اس میں ٹوٹل نمبر آف کاربن ایٹمز 5 موجود ہیں تو یہ ہوا پینٹین پینٹین کا ای ریپلیس کر دیا جائے گا او ایل کے ساتھ تو یہ کیا بن گیا پینٹانون نیکسٹ ٹول جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں چونکہ ہمارا جو کمپاؤنڈ ہوگا اس میں ہائیڈروکسل گروپ ہوگا اور جب آپ نے اس کا ایوپک نیم لکھنا ہے تو جو ہائیڈروکسل کی پوزیشن ہوگی آپ نے اس پوزیشن کو نام لکھنے سے پہلے منشن کرنا ہے پہلے آپ نے کاربن چین کو نمبر دینے ہیں کوئی بھی چین ہے اس کے دو اینڈ ہوتے ہیں آپ نے اس اینڈ سے نمبرنگ سٹارٹ کرنی ہے جہاں پہ ہائیڈروکسل گروپ موجود ہوگا جیسے یہ اوپر کچھ اگزیمپلز تھی انہی سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ نمبرنگ یہاں سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں نمبر وان نمبر ٹو نمبر ٹری اور نمبرنگ اس سائٹ سے بھی سٹارٹ ہو سکتے ہیں نمبر وان نمبر ٹو نمبر ٹری لیکن آپ نے پریفر اس سائٹ کو کرنا ہے جہاں پہ ہائیڈروکسل گروپ پہ ٹیچ ہوگا تاکہ یہاں پہ ہائیڈروکسل جو ہے اسے کم سے کم نمبر ملے تو ہم نمبرنگ پھر اس انڈ سے سٹارٹ کریں گے وان ٹو تھری تو پھر یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں وان پروپانول کچھ اور ہم ایکزامپلز ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ میں نے یہ ایکزامپل لیا یہاں پہ یہ نمبر آف کاربن ایٹمز پور موجود ہیں جو لونگ ایس چین سلیکٹ کی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس چین کے دو انڈز ہیں ایک یہ انڈ ہے اور ایک یہ انڈ ہے آپ نے اس انڈ سے نمبرنگ سٹارٹ کرنی ہے جہاں پہ ہائیڈروکسل گروپ قریب ہو تو ہائیڈروکسل گروپ یہاں سے قریب ہے تو ہم نمبرنگ یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو اب اس کا نام کیا رکھیں گے ہم کیونکہ فرسٹ پوزیشن پہ ہائیڈروکسل ہے تو نام لکھنے سے پہلے ہم ون لکھیں گے ون ڈیش چونکہ چار کاربن ہے تو بیوٹین آئے گا اب میں نے یہ کہا کہ جب آپ نے ایوپک نیم لکھنا ہے تو ای کو ریپلیس کرنا ہے اوائل کے ساتھ تو یہاں پہ ای کو ریپلیس کر دیا گیا اوائل کے ساتھ یہ بن گیا ون بیوٹانون اب نیکسٹ ایکزامپل ہمارے پاس یہ ہے چونکہ سیکنڈ پوزیشن پہ ہائیڈروکسل گروپ اٹیچ ہے تو ہم لکھیں گے تو بیوٹین بیوٹین کا ای ریپلیس کر دیا جائے گا اوائل کے ساتھ تو یہ بن گیا تو بیوٹانون اس کا نام کیا ہوا تو بیوٹانون سٹوڈنٹس اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں رول نمبر تھری کو اگر آپ کے پاس کوئی کاربن چین ہے اس کے ساتھ ایک سے زیادہ ہائیڈروکسل گروپ اٹیچ ہے they are indicated by an سوفکس ڈائی اول ٹرائی اول یعنی اگر دو ہائیڈروکسل گروپ اٹیچ ہوں گے تو آپ ڈائی کی ٹرم یوز کریں گے تین ہائیڈروکسل گروپ ہوں گے تو آپ ڈائی کی ٹرم یوز کریں گے سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس پہلی ایکزیمپل ہے سی ایچ ٹو سنگل پانٹ سی ایچ ٹو اور اس کاربن کے ساتھ بھی ہائیڈروکسل گروپ ہے اس کاربن کے ساتھ بھی ہائیڈروکسل گروپ ہے بیٹے اس کا کامل نیم ہے گلائکول اور اگر ہم ایوپک نیم کی بات کریں ایوپک نیم لکھنے کے لیے ہمیں پہلے نمبرنگ کرنی پڑتی ہے پیرنٹ چین سیلیکٹ کرنے کے بعد تو پیرنٹ چین ہماری یہاں پہ یہ ہے تو اس کی نمبرنگ ہم یہاں سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی کر سکتے ہیں جہاں سے مرضی کریں سیم ہی ہوگی نمبرنگ تو ون پوزیشن پہ بھی ہائیڈروکسل گروپ ہے اور ٹو پوزیشن پہ بھی ہے تو کیا لکھیں گے ون کاما ٹو پھر آگے یہ آپ نے لائن لگانی ہے چونکہ نمبر آف کاربن ایٹمز ٹو ہے تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے ایتھین یہاں پہ آپ نے ای کو ریموپ نہیں کرنا ای کو ریپلیس نہیں کرنا دو ہائیڈروکسل گروپ ہے تو ڈائی اوڈ سٹوڈنٹس اس کے علاوہ آپ اس طرح سے بھی نام دے سکتے ہیں کہ پہلے آپ الکین کا نام لکھ لیں جیسے یہاں پہ الکین ایتھین ہے فرسٹ اور سیکنڈ پوزیشن پہ ہائیڈروکسل گروپ ہے تو آپ یہاں پہ یہ لائن لگائیں پھر ون کاما ٹو پھر لائن لگائیں یہ جو ڈیش ہے اور لکھتے ہیں ڈائی اوڈ یہ بھی ٹھیک ہے اور سٹوڈنٹس اب ہم نیکسٹ ایکسامپل کا ذکر کرتے ہیں یہ ہے سی ایس ٹو سنگل وانڈ سی ایس سنگل وانڈ سی ایس ٹو اور ان تینوں کاربن کے ساتھ ہائیڈروکسل گروپ آٹیچ ہے اس کا کامن نیم کیا ہے گلسٹرول ہے اور اگر ایوپک نیم کی بات کریں تو ہمیں نمبرنگ کرنی پڑے گی یا اس کی بھی نمبرنگ بیش ہے کس سائٹ سے کریں یا اس سائٹ سے کریں کوئی فرق نہیں پڑتا تو وانڈ ٹو تھری تینوں پوزیشن پہ ہائیڈروکسل گروپ موجود ہے تو ہم لکھیں گے وانڈ ٹو تھری نمبر آف کاربن ایٹم تھری ہے تو پروپین تین ہائیڈروکسل گروپ ہیں پروپین ٹرائی اوڈ وانڈ ٹو تھری پروپین ٹرائی اوڈ اور اسے ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں پہلے آپ لکھیں کاربن چین کو یعنی پروپین ہے یہاں پہ پھر وانڈ ٹو تھری ٹرائی اوڈ دی انسیچوریٹڈ الکوہل آر نمبرد انسیچ ایوڈ ہیڈروکسل گروپ رہدر دین دی پوائنٹ آف انسیچوریٹڈ گیٹس دی لویس پوسیبل نمبر سٹوڈنٹس اگر آپ کے سامنے ایک اس طرح کی اگزامپل آتی ہے جیسے اس میں نمبر آف کاربن ایٹم فور ہیں لیکن سیکنڈ پوزیشن پہ ڈبل بانڈ موجود ہے اور فرسٹ پوزیشن پہ ہائیڈروکسل گروپ ہے تو آپ نے اس کا نام اس طرح سے لکھنے گی تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ بیوٹین ہے یہاں تک جو ہے یہ بیوٹین ہے اب ڈبل بانڈ جو ہے وہ سیکنڈ پوزیشن پہ تو آپ لکھیں گے ٹو بیوٹین ای کو ریپلیس کریں گے اول کے ساتھ اب جو او ایل ہے یعنی جو ہائیڈروکسل گروپ ہے وہ فرسٹ پوزیشن پہ ہے تو آپ کے لگائیں گے ڈیش 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 یعنی ٹو بیوٹانول اسے پڑھیں گے آہ لاسٹ ون رول اس کا یہ ہے وین ہائیڈروکسل گروپ از نارٹ اپریفرڈ فانکشنل گروپ سٹوڈنٹس جب کوئی ایسا کمپاؤنڈ ہو جس میں ہائیڈروکسل گروپ پریفرڈ فانکشنل گروپ کے طور پر نہ ہو دس سبسٹیٹوینڈ نیم ہائیڈروکسی is used ایز دی پریفکس تو انڈیکیٹ دی پوزیشن آف دی گروپ او ایچ کی پوزیشن کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں ہائیڈروکسی اب جیسے آپ کے سامنے یہ ایک اکزامپل ہے اس اکزامپل میں دیکھا جائے تو آپ کے دو فانکشنل گروپ سمان رہے ہیں ایک یہ اور ایک یہ اب اس اکزامپل میں ہائیڈروکسل جو ہے وہ پریفرڈ فانکشنل گروپ نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے نمبرنگ دینی ہے اس گروپ سے سی ڈیو بلو ایچ مل سائٹ سے یہ ایک ایسید ہے بیٹا یہ جو کمپاؤنڈ ہے بسیکلی یہ ایک ایسیڈ ہے اس کے کامن نیم لیکٹک ایسیڈ ہے نمیلنگ یہاں سے ہوگی سیکنڈ پوزیشن پہ ہائیڈروکسل گروپ موجود ہے لیکن ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ جہاں پہ ہائیڈروکسل گروپ جو ہے وہ پریفرڈ فنکشنل گروپ نہ ہو تو وہاں پہ آپ نے ہائیڈروکسل کی ٹرم کو ہائیڈروکسل میں چینج کرنا ہے اور اسے پہلے منشن کرنا ہے جیسے سیکنڈ پوزیشن پہ ہے تو آپ لیکھیں گے ٹو ہائیڈروکسی اور نمبرہ کاربن ایٹمید اتری ہیں تو پروپین پروپین کی ای کو ریپلیس کرنا ہے ایک ایسیڈ سے یہ ہوگا پروپانویک ایسیڈ ٹو ہائیڈروکسی پروپانویک ایسیڈ یہ ہمارے پاس ایک اور ایک زیادہ ہے اس میں دیکھیں آپ یہ ایک گروپ ہے سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن پہ ہائیڈروکسل گروپ موجود ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا کامن نیم آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹار ٹیری کے سر جس کا کامن نیم ہے اب ایوپک نیم کس طرح سے دینا ہے وہی بات کہ یہاں پہ بھی ہائیڈروکسل جو ہائیڈروکسل گروپ ہے یہ پریفرڈ فنکشن گروپ نہیں ہے تو ہم کیا لیکھیں گے ٹو اور تھری پوزیشن پہ ہیں ٹو کاما تھری ڈائی ہائیڈروکسل نمبر آپ کاربن ایٹم فور ہے تو بیوٹین لائن لگائیں گے ون اور فور پوزیشن پہ اوئک ایسید ہے ہم کیا کریں گے ون فور لائن لگائیں ڈائی اوئک ایسید ٹو تھری ہائیڈروکسل بیوٹین ڈائی اوئک ایسید سٹوڈنٹس میں امید کرتے ہوں آپ کو ان رولز کی سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں ان رولز کی پیکٹیس کریں گے